ہمارے لنڈن میں جو تقریبا 24 گھنٹے سامنے یہ جو آپ کیسٹل دیکھ رہے ہیں تقریبا جو 1100 سالہ پرانا ہے ایلانیا طور پر جو فانسی دی جاتی تھی نا وہ یہاں ایک اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی لنڈن سے باہر لنڈن جب ان کو ملا تھا کب ملاس سے پہلے 2000 سال پہلے تقریبا آپ بات کر سکتے ہیں جی بھے اس وقت ہم بورو مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سال لگا ہوئے ہیں کھانے کے مختلف ایم ایم دنیا کی سب سے بڑی چوکلٹ وال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم فروم لنڈن سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اس جگہ کا نام ہے ٹاور ہل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اونچی جگہ ہوتی تھی یہاں پہ ٹاور ہل لنڈن سے تھوڑا سا باہر جو پرانا لنڈن تھا نا انیس سو ساٹھ اسے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تقریبا جب لنڈن کے جو ہر طرف گیٹ ہوا کرتے تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اندر رہتے تھے اور جو باقی چھوٹے لوگ ہوتے تھے وہ باہر رہتے تھے سامنے یہ جو آپ کیسٹل دیکھ رہے ہیں تقریبا جو گیارہ سو سالہ پرانا ہے اس کے حوالے سے لاسٹ ٹائب میں نے پورا مکمل بھی لوگ بنائے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹاور ہل جو ہے یہ بسکلی یہاں پہ لوگوں کو ایلانیا طور پر جو فانسی دی جاتی تھی نا وہ یہاں ایک اونچی جگہ پہ دی جاتی تھی لنڈن سے باہر اگر آپ ریلوے سٹیشن جو ہیں ان کے ڈیفرنٹ جن کے آگے گیٹ لکھا ہوتا ہے نا یہ سارے گیٹس ہوا کرتے تھے لنڈن کے آئیے آپ سب کو ملاتے ہیں اپنے ساتھیوں سے دی گریٹ اسمان صاحب ویلکم ٹو اون مائی چینل فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم عمر بھائی ویلکم اینڈ ہیسام بھائی ناصر کدھر ہے کیا کر رہا یہ اچھا ٹک ٹاک بن رہا ہے اش گیت سوئی ہاں اش سنیپ چیٹ اچھا یہ اپنے فوٹو لے رہا ہے بس 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 تعالت ابن صورک یا روح اہا اوکی بس خواست یا اچھا بھئی یہاں پہ جو ہے پوری تاریخ ہے لنڈن کی ٹاور ہل کے اوپر لکھی ہوئے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں لنڈن جب ان کو ملا تھا کب یہ جو ہے فوٹی تھری میں رومنز کو ملا تھا ملاس سے پہلے دوہزار سال پہلے تقریباً آپ بات کر سکتے ہیں پھر جو فس لنڈن کا بریج بنا تھا وہ تھا ساٹھ ایسوی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بنایا گیا تھا یہاں اس ٹاور ہل پہ یہاں پہ ساری لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پپلیشن اس کی کیا تھی تقریباً تیس ہزار بندے جو ہے یہاں پہ رہتے تھے لنڈن میں ساٹھ ایسوی میں ٹھیک ہے تقریباً ایک سو سال کے عرصے میں پھر اگر آپ یہاں پہ آگے چلتے آئیں تو سٹی واز جو بنائی گئی تھی وہ ایک سو نبے سے لے کر دو سو بیس اسوی میں لنڈن کے اراؤنڈ جو ہے ساری سٹی واز بنائی گئی تھی جس کے کچھ اثار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ چلتے جائیں یہاں پہ ساری جو ہے تاریخ لکھی ہوئے ہیں بارہ سو کی اس وقت اس کی پپلیشن تھی کتنی پچیس فرسٹ سٹون لنڈن بریج بارہ سو نو اسوی میں جو بھی لنڈن بریج موجود ہے اس کا پہلا جو ہے پتھر رکھا گیا تھا بارہ سو نو اسوی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب مزید چلتے آئیں یہاں پہ آگے یہاں پہ جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ جو جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں ان کی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتائے گئے کس طرح سر قلم کیا جاتے تھے یہاں پہ ٹاور ہل کے کلہاڑی کے ساتھ اس کا سر کاٹا جاتا تھا ایسے آپ کو ساری یہاں پہ ان کی ہسٹری ملے گی یہ دیکھیں اٹھارہ سو انتیس تک یہ ساری ہسٹری آ رہی ہے انٹیل کہاں تک ہے پھر ریلوے آ گئی اٹھارہ سو سکسٹی تھری میں یہ ریلوے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ٹھیک ہے اب مزید چلتے جائیں یہاں پہ ٹاور بریج یہ رہا ٹھارہ سو اکانوے سے لے کر چلانوے تک بنا ٹاور بریج جو ہے لنڈن کا جو کی کھلتا ہے سنٹر میں سے کشتیاں جو ہے وہ سوا نکلتی ہیں بیچ میں سے جو شیپس ہوتی ہیں بڑی یہ اٹھارہ سو اکاسی میں بنا تھا آج سے تقریبا ایک سو چالیس سال پہلے جی بھئی اس وقت ہم موجود ہیں جو میموریلز بنائے گئے ہیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پہلی جنگ عظیم کا انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے درمیان جو بارہ ہزار بریٹش جو نیوی کے لوگ تھے جو کے تجارت کرتے تھے شیپس کے اوپر وہ جو ڈھوپ کے مر گئے ہیں اس کے دوران ان کی یادگار میں ان سب کے یہاں پہ نام جو ہے لکھے گئے ہیں تاکہ ان کو یاد کیا جائے جس طرح ان کا ہے آپ سب کے علم میں ہوگا انگلینڈ جو ہے یہ ایک جزیرہ ہے مطلب اس کے چاروں طرف جو ہے سمندر ہے تو ان کی مین تجارت ہوتی ہی اس چیز کے اوپر تھی تو آئیے ذرا آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں اس سارے میموریل کا جو ہے کیا سین ہے آئیے میرے ساتھ یہ سارا میموریل بنا ہوا ہے جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے ہیں جو کہ شیپس کے اوپر کام کرتے تھے اور غرق ہو گئے ہیں سمندر کے اندر یہاں پہ ایک کی جو ہے فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اس نے اپنے دادے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے اس کے نام بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ اس طرف جو ہے اگر آپ اندر آتے ہیں تو یہ دوسری جنگ عظیم کا جو میموریل ہے ان کے اندر جو ہے نام بھی لکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ جو کالی دیوارے ہیں پیچھے ان سب کے اوپر جو ہے ان کے نام لکھے گئے ہیں جو کہ مین مین ان کی نظر میں تھے جو کہ وہ اس جنگ میں جو ہے مرے ہیں انیس سو انتالیس یہ دیکھیں 1939 سے 1945 تک یہ ساری جو ہے میموریل کی شکل ہے یہ ورلڈ وار 1 کا ہے اور یہ ورلڈ وار 2 کا ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا تھا یہ رہے ہیں سر ایڈوین ان کا نام ہے اچھ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کس شہر سے یہ جو لوگ مطلب گئے ہیں اور اس جنگ میں ختم ہوئے ہیں ان کے شہروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور کس بیٹیلین سے تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی سی جو فائف ٹوئنٹی سیمن ہے اوپر اور اس طرح یہاں پہ اس وال کے اوپر لیورپول کی جو ہے سب سے زیادہ ہیں یہ دیکھیں ہیں آپ یہ بھی سردی جو ہے بہت زیادہ ہے تو بھی ہم نے پناہ لیا ایک نئے زمانے کے قلعے کے ساتھ یہ دیکھیں ہیں یہاں پہ کیبچینوں آگئی کروسوں آگئے اور کیک وغیر آگئے ولد یاللہ حلی یہ دیکھیں لا حول ولا فوت الا باللہ لیش لیش طیب اچھا بھئی لنڈن والوں آپ سب کی بھی ایک انفیجن میں دور کرتا ہوں اکثر لوگ جو ہے غلص سمجھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لنڈن بریج ہے یہ جو ہے لنڈن بریج نہیں ہے بلکہ لنڈن ٹاور لنڈن بریج جو ہے نا وہ اس طرف ہے وہ اس طرف وہاں پہ وہ جو بس نہیں جا رہی وہ ہے لنڈن بریج ٹھیک ہے یہ جو سامنے رش لگا ہوا ہے یہ کرسمس کی وجہ سے کیونکہ دسمبر شروع ہو چکے ہیں تو یہ جو مسیحی حضرات ہیں یہ اس طرح اپنے مختلف چگہوں پہ جمع ہو کے یہ کچھ اپنے تقوست جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو مورنہ بلکہ بلکہ موسیقی بھائی اس وقت ہم دریائی تھینز کے کنارے چل پھر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے سردی بہت ہے ٹکاک ہے لیکن ہم نے کوشش کی یہاں پہ ایک اوبر بوٹ لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکی کہہ رہے ہیں کہ چالیس منٹ کے بعد آئے گی تب تک اندھیرہ ہو جائے گا تو ہم بائی واک لنڈن بریج کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے فرنٹ پہ ہیں یہ سامنے جو ہے لنڈن بریج ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو بیلڈنگ ہے یہ ہے یہاں کی پرانے زمانے کی عدالت اور وہ رہا لنڈن ٹاور اور یہ رہا لنڈن بریج ہسپیٹل اور یہ رہا لنڈن بریج جو کہ تقریباً دو سو سارا پرانہ ہے ٹھیک ہے اسی کو دیکھنے دنیا آتی ہے بیسکلی لوگ سمجھیں لنڈن بریج وہ ہے وہ لنڈن ٹاور ہے اچھا بھائی یہ سینٹرل لنڈن کا چارچ ہے کیونکہ ابھی کرسیمس کی وجہ سے یہاں پر پورا دسمبر کے مہینے اسی طرح جو ہے کچھ ان کے اوقات ہیں جہاں پر یہ سائرن بجتے رہتے ہیں اور یہ مسیحی جو لوگ ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لنڈن بریج لنڈن بریج کی جو شروعات ہوئی تھی آج سے دو ہزار سال پہلے رومن جب یہاں پہ حکومت کرتے تھے انہوں نے شروعات کی تھی تو یہ بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کو ضرورت تھی اس کے حساب سے اس کو آپ ڈیٹ کرتے گئے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں سب سے پہلا لنڈن بریج یہی سے ہی بنایا گیا تھا آج سے دو ہزار سال پہلے جب عیساء علیہ الس ہوگا اور یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پرانے آپ کو ان کے جو نقشے تھے وہ بھی سارے نظر آ رہے ہوں گے اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے سارا سٹی آف لنڈن تھا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں یہ جو لنڈن بریج یہاں پہ یہ والا بنا ہوا ہے یہ چھوٹی سی سٹی ہو کرتے تھے لنڈن کی ایک کون سے دوسرے کونے بائٹ رین بھی جو آپ کو شاید دو گھنٹے لگ جائے جاتے جاتے تو آئیے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لنڈن بریج جو اوپر سے کیسے نظر آتا ہے یا اللہ بسم اللہ یہ اب ہم آ گئے ہیں اوپر لنڈن بریج کے اوپر جو آج کل موجود ہے لوگ یہاں پہ صرف آتے ہیں واق کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے فوٹو لیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر لنڈن ٹاوار کے ساتھ جو پیچھے آپ وہاں پہ نظر آ رہا ہے ادھر ان کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ والا جو بریج ہے انیس سو تریہتر میں سوری مجھے اس سے غلط فہم ہوئی تھی یہ والا جو ہے تب سے اس کا افتتاح کیا تھا کوئین ایلیزابیت جو کہ ابھی گزر گئی ہے ٹھیک ہے اوپنڈ بائی ہر میجیسٹی کوئین ایلیزابیت سیکنڈ ٹھیک ہے یہ لنڈن بریج کے اوپر یہ جو پرانی امارت آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل بھی نہیں لگتی ہے اٹھارہ سو پچاس میں بنائی گئی تھی اچھا بھائی لنڈن بریج سے جیسے ہی آپ آتے ہیں تو اس طرف جو ہے ریلوے سٹیشن ہے اس طرف جو ہے بس سٹیشن ہے اور سید یہاں آپ جو ہے اس بریج کے نیچے سے جاتے ہیں تو ایک برو مارکیٹ ہے ہم وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں جی بھائی اس وقت ہم برو مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے سال لگا ہوا ہے کھانے کے مختلف اور بڑا رش لگا ہوا ہے یہاں پہ آئی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا بھائی یہ جو آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ سیونٹین فیفٹی سکس میں بنائی گئی تھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے پونے تین سو سال پہلے رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ لگا ہوا ہے یہاں پہ بیسکلی کھانا ہی ہے زیادہ تر آپ کو ملتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ مٹھائی کی مٹھائی کی شوپ ہے یہاں پہ اچھا یہ سوان اللہ بیج رہے ہیں اور یہ ملٹھی بھی بیج رہے ہیں ملٹھی وہ کیا ہوتی ہے یہ لکرش یہ یوکے میں بنتی ہے اور کھین جو کچھ دنیا سے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اوکے چلے اندر چلیں بسم اللہ یہاں کی جو پرائس ہے نورمل ہے یا ہائی ہے تھوڑی سی ہائی ہے کیونکہ یہ لوکل تاجروں کو نہ پروموٹ کرتے ہیں اوکے چلیں چلی اوئل اوکے زیتون کا اوئل ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کے پرائس بھی لکھے ہوئے یہاں پہ ٹین یئرز اوڈ اوکے دس سالہ پرانا جو ہے یہ اوئلہ پرزار یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو جو ہے بریڈز ملے گی کیا بات ہے کیک وغیرہ بھی ہے یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک جو ہے ساڑھے تین پاؤنڈ کا ہے ٹھیک ہے مہنگا ہے میرے خواہ سے کے نہیں نہیں ریزنی بالے ہوم میڈ ہے 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 اوکے جس گریٹ چلے بھے یلا بھے واو مانشاللہ شوف الزحمہ یا سلام کیا بات ہے یہ دیکھیں بیچ میں سے روڈ گزر رہا ہے یہ پرانے لندن کی جو ہے دیواریں ہیں کچھ جو اس زمانے کا شہر تھا اوپر سے جو ہے ٹریفک بھی جا رہی ہے اور یہ آپ بیچ میں جو ہے چلتے جائیں لی برادرز پٹیٹو اوکے یہ کب ہے اٹھارہ سو پچتر میں یہ بنائی گئی تھی یہ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا رش لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب لندن کا لوکل فوڈ جو ہے آپ کو آج دکھا رہے ہیں کیا بات ہے یہ مشروم ہے یہ دلیا ٹائپ نظر آرہا ہے مجھے تو اور اس طرف اگر آپ دیکھیں دلیا نہیں ہے بھائی جان اوو کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے یا کیا نانا آپ کا حلال ہے نا زریاب زریاب حلال ہے یہ حلال ہے بسم اللہ ناصر بسم اللہ زریاب بھائی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے ماشاء اللہ بھائی آپ یہ انگریزوں کو فوڈ ہے یہ اٹالین ہے اٹالین ہے یہاں پہ آپ دیکھیں نیچے مختلف قسم کے فریش جوس جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں فروٹس بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پورا جو ہے ماشاء اللہ جوس اینڈ فروٹس یہاں پہ ہے آٹھ سو چالیس بہت سسے ہیں یار کلو انگور جو ہے بہت سسے مل رہے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ انار ہے یہاں پہ اچھا پہ مجدور خجور بھی یہاں پہ موجود ہے لیٹس اس کے پرائس کیا ہے اس کے پرائس کا نہیں لکھا ہوا یار پتہ نہیں لائن لگی ہوئی یا ہم بھی لائن میں لگ گئے ہیں میں نہیں جو کیا ہون heavens یہاں پہلے 혼بودشق پہلے ہیں بنا پہلے آگے کووں کوارچ没 طرح مہیں گیا یار prochaine سب athletic if you guys keep them keep moving keep moving keep moving کوئی سٹوبری بیچ رہے ہیں کوئی آلی سے ک注 فائٹ ہوں کر خ STEM فائف jak بہت ایک 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 بہت بہت پہک بہت قیود خلاص کھلے کے ساتھ شکلے سے کریں ایسی اللہ ایسی اللہ مطلب ایسی اللہ سھید شکلے سے سے دوریں اللہ ڈیل ناشاءاللہ اسمہ ایسی اللہ چوکلٹ جو جم گئی ہے بسم اللہ اچھا بھائی اس وقت ہم لیسٹر سکوئر جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ چائنہ ٹاؤن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چائنیز ریسٹورنٹ ہے ہونگ کونگ بوفیٹ سارے آپ کو تاؤ تاؤ ان اور دیکھو تاؤ ان اوپر ہے یہاں پہ آپ کو سارے چائنیز فوڈ بلیں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے بھی وہی بنے ہوئے ہیں اور اچھا بھلا یہاں پہ بھی رش لگا ہوا ہے تبہ آکل جہاں تبہ آکل ہے کہتے ہیں تین دن سے زبردست سے کھانا کھلاتے رہے ہو آج ابھی کھانا چاہیے تو کھانا نہیں یہاں پہ چائنہ ٹاؤن میں ایک چیلنج گیم چلری آئی آپ کو دکھاتے ہیں یکی بنا ہے ایک منت ہوگی اس کو استان میں جو ہے اس نے خود کو جو ہے پکڑا ہوابا اوپر یا ناثر یا لگو 2dleест یا لگو ایک واحد مان حال یا تا رہا لائے لائے تو گف مئے تھانیٓ دن سے ہلک مئے پاؤنڈ مئیتتانیٓ ایوہ دقیقہ تین اللہ دقیقہ اللہ دقیقہ و نوثر ناسر اللہELLہ ہم ایک اس سے ہوا ہے ناسر بھائی آپ کے اوپر ہم دس پاؤنڈ انویسٹ کرتے ہیں یہ اللہ گو 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 اللہ 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 دس پاؤنڈ کے اوپر جو ہوا ٹرائے کر سکتے ہیں اگر سو سیکنڈ رکا رہا تو پھر جو پھر جو ہے کہتے ہیں سوودی اگر آپ سے آئے تو آپ سے پتاس پاؤنڈ لینے ٹci گھالے جب کہیں گھالے ڈب ia چوئ اچھنے ٹ٢٤ ٢٤ ٢٢ن ٢٢٦ ٢� Shake ٢٨ ٢٢�acio ٩٢٨ موسیقی تمام 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 ہارے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے یا سلام لیٹس گو اچھا کیا جا یہ بھئی چھوٹی سی گلیوں میں آگئے ہیں یہاں پر مسجد ڈونڈ رہے ہیں کتنا دور ہے حیسم بھائی ادھر یہ ہے یہاں پر جو ہمارے گائیڈ ہیں وہ حیسم بھائی ہے ماشاءاللہ گلی گلی کا پتہ ہے کتنا دور ہے بھئی ادھر لیٹس گو مسجد یہ بھئی بلکل ساتھ ہی تھی اسلامی سینٹر ماشاءاللہ یہاں پر ابھی بند ہے شاید اچھا بھئی یہاں پر ملا تھا لیکن کیونکہ ہم نماز کے ٹائم سے تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں تو ابھی ادھر کریئر لکھا ہوا کہ بلکل نہیں کھولیں گے جی اس وقت ہم یورپ کے ایم ایم کا سب سے جو بڑا سٹور ہے اس کے اندر آ چکے ہیں آئیے آپ کو یہاں پر رش دکھاتے ہیں باہر جو ہے ہمیں لائن میں لگنا پڑا پانچ سے چھ منٹ اس کے بعد ہم اندر داخل ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ سارا ایم ایم کا سٹور ہے یہاں پر آپ کو ایم ایم کی شیٹس ملیں گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ان کی جو ہے جرابے بھی ملیں گی اور بھی بہت کچھ ملے گا آپ کو یہاں پر ان کے جو پیلو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے ہاں ناصر بھائی لے لیں مخداش در تیارہ تبغہ در تیارہ شوف کم سعروں کم سعروں یہ دیکھیں پچیس پاؤنڈ کا پچیس پاؤنڈ کا یہ ایک تبغہ خمس اشنین پاؤنڈ اللہ اللہ نسل مہراد بسم اللہ یہاں پر یہ دیکھیں آجائیں ان کی پرائس لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے ایم ایم بارہ پاؤنڈ کی یہ ٹوٹلی نوٹ ورٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ان کی مغز وغیرہ بھی ہیں اوکی اس کی پرائس کیا ہے پندرہ پاؤنڈ مینز سیونٹی فائی فریال سعودی ٹوٹلی اس کا فائدہ نہیں ہے ٹیک ہے بھائی ایم ایم شاپ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی چوکلیٹ وال ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ لشانہ ہے کہ لیول ون نیچے جانا ہے لیول مائنس ون اکبر جدار شکولات فی العالم یہ بھائی ہم جا رہے ہیں ایم ایم کی کیو کے اندر آ جائیں آ جائیں یہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ رہی اس طرف سے ایوہ بسم اللہ اوکی نیچے آ جائیں تو اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اوکی بہت بڑا سٹور ہے لیٹس گو اصل مال تو ادھر بنا ہوا ہے اوکی یہاں پہ ایم ایم کی آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں ملیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں سے لینے کا پر ہنڈرٹ گرام جو ہے تھرٹی تھری پاؤنڈ کا بھائی دنیا کی سب سے بڑی چوکلیٹ وال لندن کے اندر سنٹر لندن میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں چلتے آئیں میرے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے آپ کو یہاں پہ چوکلیٹس ملیں گی آل کی جو پرائس ہیں وہ تھرٹی تھری پاؤنڈ ہیں ادھر سے آپ دیکھیں یہ شروعات ہو رہی ہے یہاں پہ چلتے آئیں چلتے آئیں مختلف کلرز کے جو ہے آپ کو ایم ایم چوکلیٹس ملیں گی یہاں پہ یہاں پہ ملکی چوکلیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھتے جائیں آجائیں 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 یہ سارا ملکی چوکلیٹ ہے کیا بات ہے اور اس طرف اگر آپ آئیں تو یہ ہے مختلف قسم کی پیننٹس ہے اس کے علاوہ جو ہے ملک بھی ہے سوئے کی بھی ہے یہ آپ کو ساری یہاں پہ ملے گی اس طرف مزید چلتے آئیں یہ کرشپی والی آگئی یہاں پہ براؤن ہے یہ دیکھیں براؤنی اوکے یا سلام یہ رہی سیلٹڈ کیرامل اس طرف یہاں تک جا کے ختم ہو رہی ہے یہ والا ڈیڑھ منٹ لگا ہے مجھے اس دیوار کو جو ہے شروع سے لے کر انڈ تک جانے کے لئے پورا ڈیڑھ منٹ اچھا بھئے یہاں سے آپ اپنی پرچیز کر کے پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اس طرح آپ جو ہے زگ زگ کرتے ہوئے وہ انڈ میں وہاں پہ کیشئر ہے وہاں پہ آپ نے جائے پرپیرمنٹ کرنی ہے لیٹ می کال مائی سبسکرائبرز ایس یو بی اوکے سبس ایلو پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب لائک اور مور ویڈیوز اچھا بھئے یہاں پہ ذرا ان کی پرائس چیک کر لیں کیا ہے سات پاؤنڈ کا اس کی جو ہے چار انگلیاں ہیں شوف واحد اتنے ہیں تلات اربعہ ون ڈو تھری فور یہ کیسے کھڑا ہے لسٹ ٹرائے پتہ نہیں ایم ایم کی انگلیاں ہم گن رہے تھے فوٹو بنا رہے تھے اور یہیں پہ ہماری ملاقات ہو گئی تابش بھائی اینڈ رہیل صاحب سے بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے بہت خوش بہت خوش اچھا بھئے یہاں پہ یہ سروس بھی آئے کہ آپ اپنی تصویر جو ہے اپنا فوٹو یہاں پہ لائیو کھنچواتے ہیں اور وہ آپ کو ایم ایم کے اوپر جو ہے پرنٹ کر کے دیتے ہیں چکلٹ کے اوپر چھوٹا سا پیس ہے اگر آپ دیکھیں یہ اوپر ابھی جو ہے فوٹو آئیں گے اور وہی فوٹو جو ہے پرنٹ ہو کے آئے گا جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں یہ رائے جیسے ایسے دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے فوٹو جو ہے آپ کا ایم ایم کے اوپر جو ہے کھینچ کے آپ کو یہاں سے فوراں جو ہے وہ نکال کے دیں گے یہاں پہ ایک بندہ نے قرید ہے وہ اوپر ڈالا ہے انہوں نے ابھی یہاں پہ جو ہے پوش بٹن کیا ہے وہ جو ہے پرنٹ ہو کے آئے گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رہا ہے یہ ان دونوں کا جو ہے میہ بیوی کا فوٹو آیا ہے ماشاءاللہ یہ ان دونوں ان کا فوٹو بھی یہاں پہ آیا ہے بہترینٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ مزید پرنٹ ہو رہے ہیں آپ یہ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے پرنٹس ہے ہیپی میرے بیٹس ڈے والاکہ آپ کو پرنٹ کر دیں گے آپ کو آپ کے فوٹو کے ساتھ تھوڑا سا آرڈر لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک ایکسپرینس کرنے کے لئے یالاناصر تال 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 بسم اللہ یہ ایک شاپر لے لیا ہم نے اور یہاں سے یہاں سے رنگ پرنگی ہی ہم آرڈر کریں گے بسم اللہ علمیت گرام ایوہ بسم اللہ یا اللہ روح بس 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 بجواز باگرام بس افتگار بس بس سعودی عربیہ سعودی عربیہ بسم اللہ بس یا سلام انہا ہے انہا ہے کفی یہ ہے کفی یہاں پہ آپ گلاس میں بھی لے سکتے ہیں اوکی اس کی پرائس ہے پر کیجی 33 پاؤنڈ آجائیں چاچا چاچے قیوم کو لائن نظر نہیں آئی آجائیں آجائیں اچھا یا ناصر گو بس یا اللہ خلاص سورا ہاتھ الاؤگل جائکن ہاتھ الاؤگل جائکن اپا یا انزل تحت یا کروم حرام ہاری طائق یا اللہ ہمارے میں بول رہا ہوں اوہ 150 گرام ناصر کم کتنے گرام ہیں تلاتمیہ 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 کتنے گرام ہیں کتنے گرام ہیں 300 گرام واہ تلاتمیہ ناصر کی بات ٹھیک تھی 300 گرام فکس ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کتنے گرام ہیں شبک ہمارہ ایک سکنے جگہ یہ یہ کتنے گرام ہیں 100 گرام ایک سکنے جس نے غلط بتایا اس کو پینلٹی ہو گی جس نے صحیح بتایا اس کو گفت ملے گا میلے گا اس کو امن میں کھلایں گے یا 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 شک جس عمر بھائی چیک کر رہے ہیں لیکس ایک سو بیس گرام حیثم بھائی 200 گرام 200 گرام 100 گرام تیلو روگ only me and ناسو 300 چلے یار سردی کھانے دے بسم اللہ بسم اللہ پینٹ یا اللہ بھائی سنٹرل لنڈن میں ایم ایم کے سب سے بڑے سٹور کے سامنے ہی چائے کا میوزیم ہے اچھا بھائی یہ ہم چائے کے میوزیم کے اندر آئے ہوئے ہیں 1837 سے تقریباً ایک سو نبی سال پرانی چائے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیفرنٹ پروڈیکٹس یہاں پر موجود ہیں 32 پاؤنڈ میں بریک فارس ٹی بلیک ٹی 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 پارٹی ٹی ڈیفرنٹ نام یہاں پر دیا ہوئے ہیں اور بہت ہی مہگی ہے جیزمین ٹی ہے وہ وانیڈا ہے ڈیفرنٹ جو ہے فلیورس کی چائے موجود ہیں یہاں پر ناسر تبقہ شاہی ابو کابوس ابو کابوس اربی چائے اس سے اچھی چائے شاہد کوئی اور نہ ہو ناسر کہہ رہا ہے اچھا بھئی یہ جو چائے کی شوپ ہے دو سو سالہ پرانی اس میں یہاں پہ انہوں نے سیمپل رکھے ہوئے ہیں جن کو ذرا سمیل کرتے ہیں کہ کیسا ذائقہ ہے ان کا ہاں ناسر ہاں خود ناسر بھائی چیک نکہ نکہ تیش یہ یہ واو نکہ نکہ تیفرول فرولا صاح نو گرین ٹی یہ سٹوبری ہے آجائیں ہاں 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 آج ناسر چیک کرتا ہے باقی سب پہ انگلیش لکھی ہوئے ہیں سوائے اس کے اوپر عربی میں چائے لکھا ہو اور رشت اتنا ہے اس شوپ میں ما شاہ اللہ کہ عوام ساری یہاں سے خریدنے آرہی ہیں یہ لوگو ہیں سرچ مارے ہیں گوگل پہ اور خود ہی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹ لائف کس طرح یہاں پہ لوگ سارا چہل قدمی کرتے ہیں اور اوپر آپ کو جو کرسمس لائٹس بغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس طرف جو ہے لندن بس جو اپن ہے اس میں بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ چنگیز خان کدر سے آگیا ہے منگول خان یہ محول ہے بھئی ما شاہ اللہ یہاں پہ رات کا اور آپ رش دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آپ کو لوگ چلتے پھرتے ہی نظر آئیں گے جس بھئی لندن گھومنا ہے تو رات کو گھومیں اسی طرح بہت زبردست ہے اور آج جو ہے لندن میں اس سال کی سب سے سرد رات ہے آپ امیجن کریں اس سرد رات میں ہم یہاں پہ گھوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں نئی زندگی دیکھنے کو مل رہی ہے نئے کلرز کے نئی نئے نئے جو ہے قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور اس وقت ہم موجود ہیں پکڑیلی سکوئر کے اوپر میرے پیچھے یہ بڑی سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لندن کی بسس بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں ہر طرف جو ہے یہاں پہ ایک میلا نما جو ہے سما بندھا ہوا ہے بھئی یہ بھئی آکسورٹس لیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ رنگ پرنگی لائٹیں جو ہے سارے جلائی ہوئے ہیں اگر آپ عوام کو دیکھیں جیسے میرا لگا ہو اور یہ ہر روز رات کو ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ بہت اچھا بھئی یہاں پہ چلتے چلتے ایک صور پہ ہم نے لیکھا ہے سیل لگی ہوئی ہے کچھ پسند ہے ٹرائے کر رہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا چیک کیا ہے تو پرائیس میں بہت ڈیفرنس ہے یہ والا ہے نورملی اس کی پرائیس جو ہے وہ 152 پاؤنڈ ہے اس وقت 40 پاؤنڈ سیل پہ لگا ہوا ہے جی عمر بھائی یہ آپ کا سائل اچھا بھائی اس وقت ہم چلتے پھرتے ایک گرین ویلی میں آئے ہیں اجویر روڈ کے اوپر اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں گوشت کیونکہ کیونکہ ناصر بنائے گا گھر میں چاوال آ ناصر بھائی کتنا گوشت لینا ہے کم کیلو یہ چیز میری پسندیدہ چیز بھی آگے یہ بہت بڑا ہے دو چھوٹے لے لیں سفید بن خبرت کو معامل حبیبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ایجپشن بھائی ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ والا فریز ہے یہ والا مطلب ہے بلکہ فریش والا لے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا فریش ہے یہاں پہ آپ کو سارے اربین فوڈ بھی ملیں گے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ دیکھ رہے ہیں کبہ یہ کبہ ہے سرین فوڈ ہے یہاں پہ فلافل آگئے سموسے آگئے بہت سے چیزیں یہاں پہ ہیں بازنجان یہ سارے سرین فوڈ ہیں شوایا یا ولد لنڈن میں شوایا کیا بات شوورمہ ہے لیکن شکل سے اتنی اچھ نہیں لگ رہی یہ والا گوشت لیا ہے تقریباً 8 کلو چھے بندے ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ نصر بھائی نبا کبسا مضبوطا انشاءاللہ الگر عجب نا یہ جو میری پرسندیدہ چیز ہے یہ بھی آگئی ہے کیا بات ہے یا اللہ بس آلو تمہات ہے میندم پیاز اور ٹیماتر گھر میں یا سفی یا اللہ یا اللہ ہائی سنبھائی سپائسی نہیں ڈالتے زیادہ اچھا بھائی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بوشت کتنے کا ملا ہے 32 پاؤنڈ کا مہنگا سوا دو کلو ہے 1618 پاؤنڈ اچھا اوکے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے توم بھی لے ریا ہے باقی کچھ یہ کیا ہے یہ تو ہم نے نہیں لیا بھائی یہ کس نے لیا ہے یہ کب سے میں استعمال ہوتا ہے یہ کب سے میں استعمال ہوتا ہے نگ 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 اوکے ٹھیک بیسے جس فور ٹرائی یہ ہادا کمان کب سے ہاں نکم سے کبرا کب سے یہ چار کیوں لیا ہے بندے ہم پاس ہیں یا عثمان اس ہادا یا یا اچھا بھائی صبح سے کیونکہ کھانا زیادہ نہیں کھایا سارا دن چل ہی رہے تھے تو یہاں پہ شویرما آڈر کیا ہے اجویر روڈ کے اوپر کیونکہ ہمیں جاتے جاتے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جانا ہے پھر کھانا پکتے پکتے بھی ڈھائی گھنٹے لگ جانا ہے ٹوٹل ملا کے تو اس کو بولتے ہیں عربی میں تسبیرہ صبر کرنے کے لیے شویرما آڈر کیا ہے اس سے پہلے یہ نصر 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 بھائی شویرما آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھائی شویرما ہے اندر سے ما شاء اللہ کیا بات ہے لیٹس ٹرائی بسم اللہ موسیقی موسیقی جیتنے بھوک لگی ہوئی تھی لہا اس کے ساتھ سے ایتنی اچھی لیکن اس کے لیٹس ٹرائی لینڈن میں ایتنے اچھی شویرما یہ اچھی ہے نصر بھائی اور عمر بھائی ماشاءاللہ چاول پاکار ہیں ہم آرڈی گھر واپس آ چکے تھے پیاس جو ہے وہ ڈل گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایلیکٹرونک ککر ہے ناصر کو بہانہ نہیں دینا لیکن ایلیکٹرونک ککر کی وجہ سے کھانا اچھا نہیں بنا امار بھائی یا ناصر شفہیم بھائی بھی آگئے ہیں یہ نہیں بولنا بعد میں کدر جائے لحم کثیر غلل طیب بسم اللہ ماشاءاللہ یا سلام کبسا 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 ایلین ڈالا تھوڑا کم ڈالا یہ کیا بات ہے ریسپی کے لئے ایک الیدہ ویلوگ مرائیں گے تو آج کا ویلوگ زائے ہو جائے اگر سلام یہ جو ہے بکری کا بسم اللہ آشاءاللہ یا سلام ناصر بھائی بھی کہ مجھے لندن گھومانے آئے تھے کھانا پکوانے آئے تھے شیف ناصر شیف ناصر خاص نفتح لکفر اہنا اصل میں یہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم چھے بندے ہیں یہاں پر جو کھانا کھائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہیں تو ناصر بھائی کو شیف بنائیں گے بھائی یہاں پر دیکھیں بن رہا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ ریڈی ہو جائے ہیں ناصر بھائی جائے اپنے بسم اللہ ملابات ہے بھائی خوشبوکی ماشاءاللہ تبارک الرحمن یا سلام سلام یا اللہ بسم اللہ اوکے یا سلام چاول کے لئے چاول کے لئے بہت زیادہ چاول کے لئے ناصر بھائی ایتھ سارے بسم اللہ آپ مثال اچھی تھی انگر اس کو پتہ چل گیا تو اس نے پھر ایسی سمانی ہے پھر آنا کھاوے بگا سے چلے جائیں بسم اللہ اللہ یا سلام ابھی اربی پلیٹ نہیں ہے اللہ اللہ یا سلام بسم اللہ بسم اللہ ایوہ یہ بھئی لندن میں ناصر کے ہاتھ کا کبسہ یا سلام کیا بات ہے ماشاءاللہ یہاں پہ کھانا سرف ہو رہا ہے ناصر بھائی سب کو کھانا سرف ہو رہا ہے لازم پورا پیکج بنا کر دے گا باغی عثمان باغی سنیت تانی بسم اللہ یا اللہ فہم بھائی ماشاءاللہ اچھا بھائی یہاں پہ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے یہ لائٹنگ کی وجہ سے ہے بسم اللہ ہاں بھائی سمال بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا سلام یا سلام یا سلام موزیں دے ہیں واسمو او چھوکران نہیں ہے ہراہ نو ہراہ 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 یہاں گوش بھی تو دوسرا کوکر بھی تو آج بہت ساری چیتوں کا فراغ ہوتا ہے تو بھئی یہاں تک تھی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے لندن میں جو تقریباً چوبیس گھنٹے ہی سمجھ لیں جو گزرے ہیں دن اور رات اور کھانا شانا گھمنا پھرنا آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اگلے بیلوگ جو آ رہا ہے ایک نئی کنٹری سے آئے گا جو کہ اگلے بیلوگ میں ہی آپ کو پتہ چلے گا بہت شکریہ اللہ حافظ